بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی یہاں پر میں نے پیسٹنگ بکرم کا ڈبل کر کر لیا ہے اوپر سے میں ساڑھے تین پر نشان لگا لوں گی چوڑائی کی سائیڈ پر اور لیندھ میں میں پانچ انچ پر نشان لگاؤں گی پانچ انچ پر نشان لگانے کے بعد اس طرح سے پہلے چورس ٹبا میں بنا لوں گی اور پھر اس کے درمیان میں گول جو ہے وہ نیک کے لیے گول گولائی کی لائن میں ڈرا کر لوں گی اس طرح سے دیکھیں گول نیک تیار کرنے کے لیے اس ڈیزائن کو آپ وی میں بھی بنا سکتے ہو لیکن میں گول بناوں گی اب میں ہاپ انچ پر نشان لگا لوں گی ہاپ انچ پر ایک لائن ڈرا کرنے کے لیے پہلے آپ ہاپ انچ پر نشان لگا لیں تاکہ ہماری جو لائن ہے وہ ایک جیسی ہی ڈرا ہو اس طرح سے اس کے بعد اب میں دو انچ پر نشان لگاؤں گی اس طرح سے یہ ہمارے جو ہاپ انچ پر ڈرا کر لوں گی یہ دیکھیں اب یہ ہماری چار لائن ڈرا ہو چکی ہیں اس کی کٹنگ کروں گی پیسٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئے گا اوپر والا اور نیچے والا یوز ہوگا اور یہ جو سینٹر والا دو انچ کا گیپ ہے اس کو میں پیج پر اتار کر اور اتار لوں گے اور یہ ہم نے یوز نہیں کرنا ہے یہ جو پیج پر ہم نے اس کا نشان لگا لیا تھا اس کے مطابق کٹنگ کر لکر اس پر میں ڈزائننگ کروں گی یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں اور یہ سینٹر میں ڈزائن آئے گا اور اوپر اور نیچے ہمارے یہ چھوٹا اور بڑا گلہ لگیں گے پہلے میں بڑے گلے کو تیار کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں ایکسٹرا فیبرک پر میں نے پیسٹ کر لیا ہے جیسے ہم گول راؤنڈ نیک بناتے ہیں اسی طرح سے یہ آپ شرٹ پر تیار کر لیں پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے جو ہے سائڈوں کے کپڑے کو سلائی کر کر اور شرٹ پر اس نیک کو تیار کر لیں یہ دیکھیں شرٹ پر رکھ کر اس کے سائڈوں میں سلائی لگا لیں اور ایکسٹرا فیبرک کو میں کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد چھٹ چھٹے کٹ لگا کر اس کو اچھے سے بیک کی طرف پلٹ کر اچھے سے پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد ترپائی کر لیں اور یہ دیکھیں ترپائی بھی میں کر چکی ہوں اب یہ چھوٹا گلہ جو ہے وہ بھی میں نے ایکسٹرا فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کے نیچے بھی میں ایکسٹرا فیبرک ہی رکھوں گی اور اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا الگ سے تیار کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سلائی لگا کر اور ایکسٹرا فیبرک کو باہر سے بھی کٹ کر لیں پورا پورا جتنا ہم نے موڑنا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا رکھ کر کپڑا باقی سارا کٹ کر لیں چھوٹ چھوٹے کٹ لگا لیں کٹ لگانے کے بعد اس کو پلٹ کر پریس کر لیں دونوں جو کپڑے ہیں ایکسٹرا ان کو اندر کی طرف فولڈ کر کر پورے پورے سے اس کو پریس کر لینا ہے اس کو بھی تیار کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے پریس کر لیا ہے دونوں پیس اوپر کا بھی اور نیچے کا بھی پورا پورا جتنا ہی ہماری پیسٹنگ بکرم ہے اور یہ ہمارا ہو گیا اوپر کا چھوٹا گلہ اور یہ ہمارا ہو گیا کمیز کا بڑا گلہ اور اس کے سینٹر میں جو ہم نے پیج کٹ کیا تھا جو ہم نے پیسٹنگ بکرم کی پیمائش کا اور اب یہ جو دورییں میں نے بنائی ہوئی ہیں فیبرک سے اوریب فیبرک سے باریک باریک دورییں بنا لیں پہلے کافی زیادہ اس کی چار چار انچ کی لیندھ میں اس طرح سے پیس کٹ کر لیں اگر آپ دو کلر کی بنانا چاہتے ہو تو دو کلر کی بنا لیں اس طرح سے دیکھیں میں نے چار چار انچ کی لیندھ سے دو پیس کٹ کر لیں اور اب اس کو اس طرح سے میں گیرہ لگاؤں گی یہ دیکھیں ایک دوری پکڑی اس کو اس طرح سے لپ بنائی دوسری دوری کی لپ بنا کر ایک دوسرے کے اندر سے گزار کر پہلی دوری کے جو سری ہیں اس کی لپ میں سے ایسے نکال لینے ہے اس طرح سے ایک بہت خوبصورت سی ہماری جو ہے وہ گیرہ لگ جائے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے سارے ساری جو ہیں یہ گیرہ لگا لے لیں دو دو پیسوں کی اور ان کو میں اب اس طرح پیج پر رکھوں گی اور سلائی لگا لوں گی جو سری ہیں وہ اس طرح سے کھول کر رکھنے ہیں اوپر سے پہلے جو باہر کا حصہ ہے اس کو میں سلائی لگا لوں گی اس طرح سے دیکھیں دونوں سیروں کو اچھے سے کھول کر رکھیں اور اوپر نیچے ساتھ ساتھ جوڑ کر رکھ لیں اس طرح سے پہلے باہر کی طرف سلائی لگا لیں اور اسی طرح سے سارے پیسیز میں گول جو ہیں وہ سٹیچ کر لوں گی ویورز اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک اور سب سے پہلے پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو پلیز لاز تک ضرور دیکھا کریں بہت مہنس سے ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اس طرح سے دیکھیں سارے ساتھ ساتھ جو اور کر جو ہے وہ میں نے باہر کی پہلے سلائی لگا لی ہے اب اندر کی طرف سے بھی اسی طرح سلائی لگا لوں گی میں یہ نیک بن کر بہت خوبصورت لگتا بہت پیارا لگتا اسی ڈیزائن کو آپ دامن پر بھی بنا سکتے ہو سلیف پر بھی بنا سکتے ہو بس اس میں زیادہ یہ پائپنگ نکالنے کی کپڑے کی فیبرک سے پائپنگ بنانے کی محنت ہوتی ہے اور نور تو ہماری جلدی لگ جاتی ہے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم نے دونوں طرف کی سلائی لگ لی ہیں اب ایکسٹرا جو ڈوریوں کی ایکسٹرا ہے وہ کٹنگ کر لیں پیج کے بلکل ساتھ ساتھ دونوں طرف سے اور اب میں پہلے اندر کی بھی ڈوری کٹ کر لیں ایکسٹرا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا یہ ڈیزائن بنا ہے اور اب میں پہلے سینٹر کا نشان لگا لوں گی شرٹ پر یہ شرٹ کا گلہ ہے باہر کا اس کو بلکل ہم سینٹر میں رکھ کر پہلے اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں کیونکہ ہمارا جو تیار شودہ ڈیزائن والا گلہ ہے اس کو بھی اس کا بھی سینٹر کر لیں اور شرٹ کا بھی سینٹر کر لیں اور اس اس طرح میں سینٹر میں پھر پھر اپر سیلائی لگانا شروع کروں گی دیکھیں پہلے باہر کی سیلائی شرٹ پر کناری پر بلکل کناری پر ہم نے سیلائی لگانی ہے آرام آرام سے یہ دیکھیں یہ سیلائی ہماری شرٹ والی تو لگ چکی ہے اب اوپر کی جو ہم نے چھوٹا نیک تیار کیا تھا دونوں طرف سے کپڑے کو فولڈ کیا ہوا پہلے میں اوپر کی جو گلے کی اوپر کی کناری پر سیلائی لگا لوں گی تا کہ ہمارا جو فیبرک ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اوپر کی کناری پر سپائی سے سیلائی لگا لیں اب اس گلے کا بھی سینٹر کر لیں اور سینٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سینٹر سے ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اور پین اپ کر دی سوئی میں لگا دی ہے کہ یہ ہی لی نا اور اب میں اوپر سے اس کی بھی اس طرح سے کناری پر سیلائی لگانا شروع کروں گی اور پورے گلے پر کناری پر سیلائی لگا لیں گے ہم اس طرح سے امید ہے ویورز آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اسی طرح سے ایر فولو کر کر آپ اپنے نیک کو خوبصورت اور پیارا بنا سکتے ہو اور اسی ڈیزائن کو سیدھا بنا کر آپ اپنے شرٹ کے دامن پر اور سلیو پر اور ٹراؤزر بوٹم پر بھی بنا سکتے ہو امید ہے آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب جو بیک پر سے پیج کو ریموو کر دیں اچھے سے پریس کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھ گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ